آپ کے ابھی لوگ یقین نہیں کرتے حاکے میں ملک پہ میں نے تمام ایمن ایز اور ایمٹی ایز کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ حضرت ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ آسیہ ملونہ ملک سے باہر نہ جائے کہتے چیزی ہم چاہتے ہیں بیچ میں کچھ مذہبی سوچ کے ایمن ایز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ہر پاکی میں ہوتے ہیں ہمارے دو دوست ہیں وہاں پر بڑے پیارے اسمبلی میں بھی گرش کے اللہ کے لیلان بھی لام لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں میں نے کہا اچھا چاہتے ہو کہ ملک کے فیصلے بائٹ ہاؤس میں نہ ہو پاکستان میں ہو جی چاہتے ہیں میں نے کہا کرزے ہٹاؤ ہم چاہتے ہیں کرزے ختم ہو کیسے ختم ہو میں نے کہا پہلے عمران خان اپنے تین سو کنال کا بنی گالا کا پلات بیچے پھر نواز شریف کے پھر نواز شریف کے رائیوینڈ کے محل اٹھا کے بیچے پھر زرداری کے چاروں سوپوں میں جو بلاول ہاؤس بنے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے سرکاری خزارے میں رکھے اور وہ جو ایسا ہے کٹھا وہ امریکہ کے موہ پہ مارے اس کے بعد یہ جو قوم ہے نا یہ اپنے پلات بھی بیچے گی ماں بہنیں بیٹی آپ نے زیبر بھی بیچیں گی اور ملک ازاد ہو جائے گا کرزے سے آپ پہل کریں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نعرے لگائیں اور ہم جہاں کے صرف شادے سے دینے پیٹھے نہ ہوں آپ پہل کریں ہوں آپ کے ساتھ اچھا نہیں آج کے بعد یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوگی میں انٹریکٹلی دو چار لوگوں کو یہ بات کہہ جاتا ہوں زیادہ تفسین میں نہیں جاتا آپ پریشتے دراز ہوتے ہیں لیکن دوستہ پینٹ کے چودری کے پاس جب تک ہم لوگ خود نہیں جاتے کہ اسی توہٹے نوکر آ اسی توہٹے پیردے بھی نوکر آ اسی توہٹے دادے دیں بھی نوکر آ اسی توہٹے بچے آدھے بھی نوکر آ تب تک پینٹ کا چودری آپ کو اپنا غلام بناتا ہے نہیں بناتا نا بھائی جنگ کسی کے پاس سی وی لے کے نہیں جاؤگے تو وہ آپ کو مفت میں نوکری دے گا کوئی دستک دوگے چپنوسی کروگے بوٹ پالش کروگے پھر ہی نوکری ملتی ہے نا تو امریکہ کیا زبردستی ہمیں قرضے دے رہے ہیں کہ یہ لو بھئی تم بڑے غریب ہوئی یہ لو زبردستی دے رہے ہیں اقبال کہتا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلاد تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے ڈاکٹر آفیہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں اپنی زندگ میں جو مرضی کرو مجھے اس سے غرض نہیں ہے لیکن اگر کسی مقام پہ پہنچ گئے کیونکہ تم لوگ بڑے پر تول رہے ہو تو ایک کام کر لینا بیٹا کہ کبھی کرزہ نہیں لینا جب میں کسی کو کرزہ دیتا ہوں تو میں کہہ تو میرے بودھ بھی پولش کریں میری گاڑی پر کپڑا ہمارے اور میں اسے چھوٹے ماروں اس کی جرت نہیں ہونی شاہی یہ بات کرنے کی امریکہ بائی جن جب آپ کو کرزہ دیتا ہے تو وہ ریمن ڈیویس کی صورت میں آپ کے بچوں کو قتل کر کے بائیزت بری ہو جاتا ہے امریکہ جب آپ کو قرضے دیتا ہے تو کنیل جوزف کی صورت میں آپ کے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں کے نیچے کچھل دیتا ہے اور بائیزت طور پر نور خانہ الویس سے بائید دفع ہو جاتا ہے امریکہ جب آپ کو قرضے دیتا ہے تو آپ کی بیٹیوں کو ڈاکٹر آفیا کی صدیقی کی صورت میں اٹھا کے لے جاتا ہے لہٰذا میں نے کچھ ایم این ایس اور ایم پی ایس کو بھی سامنے بٹھا کے تحریکہ انصاف کے ایم این ایس تھے میں نے کہہ جی ملک کے قرضے ہٹانے ہیں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں ایک دور تھا قرض مکاؤ ملک بچاؤ ایک تحریک جلی لوگوں نے اپنے زیور دیئے اپنے پلات بیچے تو کیا ہوا کہ کلرک سے لے کے وزیراعظم تک سب نے پیسے کھائے اور اچھیدہ ہی نہیں ملی پھر قوم نے کسی پہ یقین نہیں کیا اب تو قوم وہ جو فرادیا تھا وہ ڈیم بنا بابا اس کو دس روپے کا میسیج بھی نہیں کرتی لگاؤ دفعات ہم پہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے جا کہ تم جب قادیانیوں سے احمدی یا مسلم کمیونٹی لکھا ہوتا ہے جس چیک پہ وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں تو تمہارے ہم لانت بیچ کریں ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا گئے قصدانی زیوہ کر اب ہمیں کچھ ویسلے کرنے ہوں گے دلیر بننا ہوگا آپ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے قصہ چکونے کے تو شاید بابند سلاسل کر دیا جگہ میں منارووال میں آ رہا تھا جو مار خطاب کر رہا تھا تو وہ لوکل تھانے کے وہ سارے پلیس ہونے اندر گزے ہوئی تھی یہ ایسے چو صاحب ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ایسے چو صاحب کو بولو پہلے ادھر آئے دس مرے گھمیں سن لے اور اس کے بعد ہم اسے سن لیتے ہیں تو نہ وہ آیا نہ ہم گئے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے میں نے کئی لوگ جو تحریک ختم نبوت میں یہ ریسنٹ بھی ناموسی رسالت کے کیسز میں جو گرفتار رہے جو دفاع ناموسی رسالت پر ویڈیاں نکانے پر گرفتار رہے انہوں میں سے کئی ایسے بھی تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ جیل کا عملہ ہمیں اتنی عزت دیتا تھا جتنا کوئی مرید اپنے پیر کو عزت دیتا ہے کئی جگہ پر ایسے ہو کئی جگہ پر ظلم بھی کیا یہ فیرون ہم جگہ میں موجود ہوتے ہیں قادیانی نواز ٹائپ کے لوگ سسٹم میں گھزے ہوئے تو ہیں اس سسٹم کو آپ نے کس طریقے سے بہتر کرنا ہے نارے لگا کے بہتر نہیں ہوگا اب مجھے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو جس وجہ سے میں ادھر آیا وہ نارے لگوانے نہیں آیا صرف وہ وجہ یہ ہے آپ میں سے زیادہ تر کالج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے کچھ کے بچے ہیں کچھ کے بھائی ہیں ایک مہربانی کریں کون کا نظام ملک کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ٹریلیوں سے نہیں ہوگا ٹریلیوں سے ہم صرف دباؤ پا سکتے ہیں جو ہم یہ جن سے کر رہے ہیں ان سے بھی نہیں ہوگا سچی بات بتا رہا ہوں میں فراد نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں ڈامر بازی لگوں گا ملک کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور حبل وطنی کی شمع فروضہ کرنے کے بعد ہوں نے آئی ایس ایس بی اور سی ایس ایس کے ٹیسٹ دلوا کے فوجی افسر سپائی نہیں فوجی افسر اور بیرو کریٹ بنائیں وہ سسٹم میں گھسیں گے تو سسٹم بہتر ہوگا نہیں تو باہر بیٹھ کے اب نارے لگاتے رہیں گے کہ ایسا جو نہیں سن جا تو وہ نہیں سن جا یہ ستی بہت ہوتا ہوں اور جو ڈگنیا کر چکے ہیں وہ کوشش کریں اپنی نوکنیوں کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کریں جو ہمارے نظریاتی لوگ ہیں کیونکہ یہ تعلیمی اداروں میں بھی جو محاذ ہیں یہ پروفیسر ہود بائے ماروی سرمید یہ آپ کے وہ جتنے اس طرح کے لیترے ہوتے ہیں آسمان جہنگیل کی ناجائز اولادیں جتنی ہیں اکثر تعلیمی اداروں پر اور آپ کے بچوں کو دیریہ بنایا جا رہا ہے یہ جو لیبرل سیکلر تو کوئی چھوٹی چیز ہے اب تو ایتھزم کی طرف بات چلی گئی لادینیت کی طرف بات چلی گئی لوگ اللہ پر سوال اٹھانے لگ گئے وہ کیا بچا ہے میں آپ کو ایک ایگزرپل دے دیتا ہوں ہمارے علماء بھی بیٹھے ہیں ہمارے دیگر ساتھی کالجز اینورسٹیز کے بھی بیٹھے ہیں میں جذباتی باتیں اس لی نہیں کر رہا کہ بعد میں جا گیا ابھی کہا فلانا جی سیادی صاحب باعثاً بھونگ چنگی تقریب کی تھی نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھے تو مجھے ان بچوں میں سے اگرے سال میں آؤں تو کوئی سی ایس ایس کالیفائیڈ آفیسر نظر آئے کہ وہ ادھر کا سیسن کمیشنر لگا ہوئے وہ یہاں کے ڈنٹی کمیشنر لگا ہوئے تو پورے زلے سے وہ چور بزاری ختم کر دے گا پورے زلے میں کوئی غیر قانونی حرکت کر رہا ہوگا شاہد اسلام کو میس یوز کر رہا ہوگا تو وہ اس کو رگڑا دے رہا ہوگا اب انڈریک کی سمجھا رہا ہوں اتنا کافی ہے وقت سے پہنے فرشتوں کا عراض نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ لوگوں سے یہی بات الٹی میڈلی کہنا چاہوں گا سسٹم میں جب تک گھسو بھی نہیں سسٹم تبدیل نہیں ہوگا دنیا میں اور یہ ٹیچرز بننے کی اپنی نوگلیوں کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کریں آپ کے بچوں کو برین واشنگ کی جاری ہے تعلیم اداروں میں آپ کے بچوں کو انٹی سٹیٹ بنایا جارہے آپ کے بچوں کو انٹی اسلام بنانے کی کوشش کی جاری ہے کئی تعلیم اداروں میں ٹیچرز کو یہ ڈیوٹی ایسائن کی جاتی ہے اور 1974 7 سپٹمبر پرسوں ہمارا جشن کا دن بھی ہے آپ کو پتا ہے قادیانی غیر مسلمت فتنہ قرار دیئے گئے تھے پورے پاکستان میں اور یہاں بھی آپ لوگوں نے اس جشن میں ریلی نکال لی ہے لازمی دنیا کو پتا چلے پیر مہر علی شاہ کے وارث اور دنیا کو پتا چلے غازی علم الدین کے وارث دنیا کو پتا چلے کہ پیر مہر علی شاہ یہ جو ہم لوگ ابھی بٹے ہوئے ہیں یہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں حضرت اطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کے مرید تھے ان کا اتنا اچھا روحانی تعلق تھا جب آپس میں تو پھر ختم نبوت پر اس کے دفاع کے لیے ہم کیوں آپس میں تقسیم بیٹھے ہوئے ہیں اشارت تلیہ بات کافی ہے اسے سمجھیں ختم نبوت اللہ حسین رسالت کے دفاع کے لیے خدا کا واسطہ ہے لیڈینڈ کی مسجد نہ بناو ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے چلو یہ بہت ضروری ہے اے تعلیہ نہیں چاہیے عمل درامت چاہیے